نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام انداللہ یوم الجمعاتی اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے جیسے فضیلت کی بات ہم بارہا کرتے رہے ہیں کہ بعض مہینیں بعض مہینوں پر افضل ہوتے ہیں بعض راتیں بعض راتوں پر اسی طرح بعض دن بعض دنوں پر تو ہفتے کے جو سات دن ہیں ان میں سے جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہدرین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن زمین پر اتارے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کی سورج طلوع ہو جائے سوائے جنوں اور انسانوں کے ساری مخلوق ڈرتی ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے کیونکہ قیامت ہر چیز کی موت کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ زمین اور آسمان پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا تو اگرچہ یہ افضل دن ہوتا ہے اس میں ایک سکون اور ایک پیس بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دل کے اندر عجیب گبراہت سے بھی ہوتی ہے ایک قدرتی سی چیز محسوس ہوتی ہے تو بہرحال یہ ساری کائنات محسوس کرتی ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی صبح کی نماز ہے جسے باجمات ادا کیا جائے پھر قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتہ کی دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا یعنی جس طرح انسان اٹھائے جائیں گے اسی طرح دن بھی اٹھائے جائیں گے اور ان کی اپنی اپنی شکل ہوگی اور جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وہ گھیر لیا جاتا ہے یعنی سارا ایک حجوب ہوتا ہے اس کے گھرد اور پھر وہ اس گھر سے رخصت کی جاتی تو جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے یعنی جمعہ کا دن روشن دن ہوگا یعنی اس کی شکل روشن ہوگی اور اس کی روشنی فیل رہی ہوگی ان کے رنگ برف کی طرف سفید ہوگی یعنی جو لوگ جمعہ کا احتمام کرتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں یا سورة القحف پڑھتے ہیں یا دروشی پڑھتے ہیں یا جمعہ کے دن کو عام دنوں سے مختلف طور پر رکھتے ہیں تو جمعہ کے جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جمعہ والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے کتنے سفید؟ برف کی طرف ان کی خوشبو کستوری کی طرف مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے یعنی کافور کے پہاڑ خوشبو ہے کافور بھی جن لوئنس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تاجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی اتنا حسین منظر ہوگا اور ان کے لئے وہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اور نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جنت میں انٹری ہو جائے گی اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا تو آزان دینے والوں کا اپنا ایک مرتبہ ہے اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اور انہیں اس کا شوق بھی دلائیے جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کہلائے گا اور اس دن اللہ سبحانو تعالیٰ کا دیدار ہوگا یعنی جمعہ کا دن دن دنیا میں جن لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہے آخرت میں ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہوگا انصبن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا سفید شیشہ جس میں سیاہ ڈاڈ میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا اس میں یہ کالا نکتہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی یعنی اس لئے اس کو سیاہ رکھا گیا کہ اس ٹائم پر قیامت قائم ہوگی اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے اور ہم اسے قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکارے ہیں قیامت کے دن جمعہ کا نام کیا ہوگا یوم المزید میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکاروگے انہوں نے فرمایا آپ کے رب عز و جلہ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبتار ہیں پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آلہ اللہین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیریں گے اس سینٹر میں کرسی ہوگی اور آس پاس کیا ہوں گے نور کے ممبر تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے اب امیجن کر دے رہے یعنی پہلے ممبر ہوں گے پھر اس کے بعد کرسیاں ہوں گی صدیق اور شہادہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے ان کے لئے کرسیاں اور نمبر نہیں ہیں عام لوگوں کے لئے کیا ہوگا ٹیلے جیسے عوام بیٹھتی پس ان کے لئے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اپنا آپ دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے یوم المزید سبحان اللہ وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اللہ تعالی اپنا تعارف کیسے کرائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس دن کا تو میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تقریم کر رہا ہوں ان کو عزت بخش رہا ہوں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سو تم مجھ سے مانگ لو جو چاہیے لو اب چنانچہ مجھ سے رضاوندی کا سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں ایسے بندوں کی دنیا میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے وہ خوش ہو جائے وہ ناراض نا کیونکہ وہ راضی ہو جائے تو سب نعمتیں اپنی تو اللہ تعالی فرمائے گا میں راضی ہوں اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میری گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تقریم دی ہے تم مجھ سے کچھ مانگ لو کچھ لے لو چنانچہ وہ اس سے مانگے گے یعنی اللہ تعالی کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں اور بندوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی ان سے کچھ مانگے وہ غصہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی مانگ مانگ کے بس پر کچھ نہیں دل میں رہے گا تو وہ اس وقت ان کے لئے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے یعنی یہ سب کچھ اتنی دیر میں پورا جمعہ کے لئے جاتے آتے ہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرسی پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی ہوں گے بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراد اور عیب نہیں ہوگا یا سرخ یاکوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کی ہوں گے ہر ایک اپنا اپنا ہوں گے ان میں سے ہی اس کے کمرے اور دروازے ہوں گے ان میں نہریں جاری ہوں گی اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے ان کے بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ مزید کرامات حاصل کر لیں یعنی اپنے گھروں میں ہوں گے پھر ان کو انتظار ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے یوم المزید آئے اور ان کو مزید ملے اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدان حاصل کر لیں اسی لئے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یوم المزید کی اس صحبت سے نمازیں اور جمعہ کا دن جو ہے وہ دنیا میں مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی ایک بیک میں جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ جمعہ کے دن دھل جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے خوش ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لئے ساری برائیٹی رکھی اور ہمیں ان سب چیزوں کے پھر فائدے بھی بتائیں اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے